بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام آج سلطان الہند عطا رسول حضرت خاجہ سید معین الدین چشتی یا جو میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرص پاک کے حوالے سے عرص مبارکہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی آپ کی شخصیت آپ کی سیرت آپ کے کردار کے حوالے سے اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام آپ کو حاصل ہے حتیٰ کہ سلسلہ علیہ چشتیہ اس کے آپ سرخیل ہیں اس کے بانیوں میں آپ شامل ہیں اور خصوصاً برسویر پاک و ہند میں جو سلسلہ علیہ چشتیہ کی ترویج و اشاعت ہوئی وہ حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ ہی کے دست مبارکہ سے ہوئی اولیاء کاملین صالحین کی اس سے بڑھ کر عظمت اور شان کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجیفر خان حمید میں فرما دیا خبردار سن لو جان لو بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے کسی قسم کا ڈر خوف نہیں خرز و ملال نہیں اب ان کاملین اور سچے اولیاء کرام جو ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں کیونکہ آج ہر بندہ دعویٰ یہ کر سکتا ہے جالی آمل جالی پیر جو ہیں وہ بھی بنے پھرتے ہیں لوگوں کو لوٹ پی رہے ہیں تو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ اولیاء اللہ وہ میرے دوست وہ میرے قریبی وہ میرے مقرب بندے کون سے ہیں فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان کامل والے ہیں جو ایمان پر بھی کاربند ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ تقوی اور پرہزگاری بھی اختیار کرنے والے ہیں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ صحی اللہ کا ولی سچا ولی کون ہے اور ایسے جھوٹے دعوے کرنے والے کون ہیں تو یہی قرآن مجیف اور خان حمید ہمارے سامنے فرق بھی واضح فرما رہا ہے فرق بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والی ہستیاں ہیں اور ایمان میں بھی کامل ہیں اور اس کے ساتھ تقوی میں خشیت میں پرہزگاری میں بھی کامل ہیں حتیٰ کہ پوری زندگی تقوی اور پرہزگاری کا پیکر بنے رہتے ہیں یعنی شریعت کی پابندی ان سے منصوب ہے جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ جو کامل اولیاء اللہ ہیں یہ باشرہ ہوتے ہیں غیر شرہ نہیں ہوتے شریعت کے پابند ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی سوا نہ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے اسی طرح تقوی تقوی یہ ہے جیسے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ آپ نے بھی فرمایا حضرت ابن قعب رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تاظنم آیا ہے قعب کیا کبھی تمہارا گزر خاردار جھاڑیوں سے ایسے علاقے سے ہوا جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں کانٹے والی جھاڑیاں ہوں انہوں نے کہا جی بالکل گزر ہوا تو سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہاں سے کیسے گزرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی خاردار کانٹا جو ہے وہ مجھے چوب نہ جائے میرے جسم کو نقصان نہ پہنچا دے میرے کپڑوں کو تار تار نہ کر دے کپڑوں کو نہ نقصان پہنچا دے فرمایا بس یہی تقوی ہے اس دنیا کے خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو اپنے جسم کو اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو یوں سمیٹتے ہوئے اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاؤ کہ تمہارے دامن پر تمہارے ظاہر و باطن پر دنیا کے کانٹوں میں سے کوئی کانٹا جو ہے وہ تمہیں آلودہ نہ کر سکے تو یہ تقوی ہے اور اولیاء کاملین صالحین جو اللہ کے سچے بندے ہیں حقیقی بزرگان دین ہیں ان کی زندگی ان کی صیرت ان کا کردار پڑھ کر دیکھ لیجئے آج بھی یہی میعار ہے کہ وہ ایمان کامل کے بھی حامل ہوتے ہیں اور وہ تقوی اور خشیت اور دین اسلام کے مکمل پیروی کرنے والے اور کاربند بھی نظر آتے ہیں پھر فرمایا جو ایسے اولیاء کاملین صالحین ہیں اولیاء اللہ ہیں لہم البشرہ فی الحیات دنیا و فی الاخرہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرن میں بھی بشارت ہے خوش خبری ہے اور پھر فرما دیا اللہ تبدیل علی قلیمات اللہ کہ اللہ نے انہیں اپنا علیاء اللہ فرمایا اپنا دوست فرمایا ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے ایمان بھی ان کے پاس ہے تقوی بھی ان کے پاس ہے اور بشارتیں خوش خبریاں بینی کے لیے ہیں دنیا و آخرت میں تو فرما دیا یہ جو سارے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ساری شانے ان کو عطا کر دی ہیں یہ تبدیل نہیں ہونے والی کیونکہ اللہ نے یہ فیصلے ان کے لیے فرمائے ہیں تو لا تبدیل علی قلیمات اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قلیمات تبدیل نہیں ہوتے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے باتیں تبدیل نہیں ہوتی یعنی اولیاء اللہ کی جو شان اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دی ہے یہ بدلنے والی نہیں ہے یہی اولیاء کاملین صالحین کی اصل شان ہے اور پھر فرما دیا کہ جن ہستیوں کو یہ شانیں حاصل ہو جائیں زالی کا ہوا الفوض العظیم پھر وہ یہی بڑی کامیابی پا لیتے ہیں کیونکہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اسی طرح علیاء کاملین صالحین کا اگر آج بھی ہم نے میار جانچنا ہے کہ حقیقت میں اللہ کے ولی کون ہیں تو پھر کم از کم چار چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی سب سے پہلی بات کہ کیا وہ باشرہ ہیں غیر شرہ تو نہیں یعنی شریعت پر مکمل کاربند ہیں کوئی ان کا ایسا عمل تو نہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس اللہ کے بندے کا جو دعویٰ کر رہا ہے یا لوگ جس کے پاس جا رہے ہیں کیا اس کا سلسلہ طریقت جو ہے جو فیضان حاصل ہوا ہے وہ نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل بھی ہے اگر تو متصل ہے جیسے حضور خاجہ سیدنا مہین الدین چشتیج میری رحمت اللہ تعالی آپ کا سلسلہ طریقت بھی حتیٰ کہ سلسلہ نصب بھی نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہیں پھر ہم دیکھیں گے اگر متصل ہے تو دوسری بات آگی اب تیسرا کیا وہ صحیح العقیدہ مسلمان بھی ہے کہیں وہ افرات و تفریز کا شگار تو نہیں ہے اس کے عقائد میں اس کے نظریات میں اس کے تھوٹس میں کہیں کوئی کمی کوئی کجی کوئی نقص تو نہیں ہے اگر صحیح العقیدہ مسلمان ہے اس کے عقائد اس کے نظریات بالکل درست ہیں تو پھر ہم اسے اللہ کا کامل ولی مانیں گے لیکن دیگر شرائط جو ہیں وہ بھی اس میں پائی جاتی ہوں پھر چوتھی شرط کہ عالم ہو یا کم از کم اتنا علم اسے حاصل ہو کہ جو قرآن و سنت اور فقہ مسائل ہیں اسلامی شرعی مسائل ان کے بارے میں کم از کم دیکھ کر وہ لوگوں کو مسائل بھی بتا سکتا ہو اور اسلام کا مسلمان کا جو ایک عقیدہ ہے چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے بارے میں ہو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہو انبیاء و مرسلین علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہو حتیٰ کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہو تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا علم اتنا ہے کہ وہ لوگوں کی قرآن و سنت کے مطابق صحیح رہنمائی کر سکتا ہے تو یہ خصوصیات اگر پائی جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ولی ہے حقیقی ولی ہے سچا ولی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو پھر وہ ڈھونگ رچا رہا ہے پھر وہ جالی عامل تو ہو سکتا ہے جالی پیر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جی ناظرین و سامعین حضرت خواجہ سیدنا موعین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہو رہے ہیں آپ حسینی بھی ہیں حسنی بھی ہیں یعنی نجیب الطرفین سید ہیں آپ کے والد اگرامی جو ہیں وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد اتھار میں سے ہیں سعداد اگرام میں سے اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ مہنور بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ حسنی سعداد میں سے ہیں یعنی سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور والد ماجد سید غیاس الدین حسن یا سید غیاس الدین حسین یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے یوں نجیب الطرفین سید ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہوا اور پھر حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کے آپ خالہ زاد بھائی بھی ہیں یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے آپ کی ولادت باس آعدد بعض روایات کے مطابق پانچ سو ستائیس ہجری اور اکثر روایات کے مطابق پانچ سو چھتیس ہجری ہے اور موجودہ آغانستان کا علاقہ ہے حرات اس کے قریب علاقہ سیستان جسے سجستان بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو خاجہ معنید الدین چشتی اجمیری سجری یا سجزی بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کے علاقے کی آپ کے وطن کی نسبت پھر آپ کے والد ماجد جو ہیں وہ آپ کی کم سینی کے ہی عالم میں وصال پا گئے حتیٰ کہ بغدہ شریف وہ تاجر تھے تجارت ہی کی گھر سے عراق گئے ہوئے تھے تو بغدہ شریف میں ان کا وصال ہوا اور بغدہ شریف میں ہی ان کو پھر دفن کیا گیا وہیں ان کی قبر مبارکہ مزار پورا نوار موجود ہے پھر آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی اور کچھ ہی عرصہ بعد آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا بھی وصال ہو گیا آپ کے والد کی طرف سے آپ کو وراثت میں ترقہ میں ایک باغ اور ایک چکی جو ہے وہ ملی آپ اسی باغ کی رکھوالی کرتے اسی باغ کی باغبانی کرتے اس کو پانی بھی دیتے اور باغ کی مکمل دیکھ بھال کرتے اسی کے ساتھ ساتھ جو چکی تھی اس کا کام سر انجام دیا کرتے یوں رزق حلال جو ہے وہ آپ کمایا کرتے تو ایک دن آپ اپنے باغ میں مصروف تھے تو وہاں پر خاجہ ابراہیم قندوزی ایک مجذوب یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے کھانے میں سے کچھ آپ کو کھانے کے لیے بھی دیا اس سے پہلے آپ نے ان کو اپنے باغات میں سے انگوروں کا ایک خوشہ جو ہے وہ ان کو دیا بہت خوش ہوئے تو بعد میں انہوں نے بھی اپنے کھانے میں سے چند لوگ میں ان کو دیئے تو انہوں نے جب کھائے تو ان کی بس دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی دنیا سے بالکل دل اچاٹ ہو گیا اور وہ اپنا باغ جو ہے اپنی چکی جو ہے وہ سب بھی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی یعنی اس کو بیچا جو پیسے حاصل ہوئے وہ غرابہ میں فقارہ میں مساکین میں جو مستحق اور ضرورت مند لوگ تھے ان میں تقسیم کر دیئے بس پھر وہاں سے سمرقند بخارہ کی جانب روانہ ہوئے وہاں پر آپ نے قرآن مجیف اور خان حمید حفظ کیا اس کے بعد حضرت خاجہ حسام الدین بخاری علیہ الرحمہ ان سے قرآن تفسیر اصول تفسیر حدیث اصول حدیث فقہ منطق علم کلام یہ سارے اسلامی علوم جو ہیں جو قرآن اور حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں یہ آپ نے حاصل کیے پھر اس کے بعد سیروف الارد کے حکم کے مطابق کہ زمین میں سیر و سیاہد کرو اللہ سبحانہ تعالی کی نشانیاں ڈھونڈو اللہ سبحانہ تعالی کو یاد کرو بس اس حکم پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے آپ سمرقند بخارہ پھر وہاں سے افغانستان حرات خوراسان اسفہان ایران پھر وہاں سے ہوتے ہوئے عراق اور بغداد میں حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں بھی پہنچے ان سے ملاقات بھی ہوئی کچھ عرصہ ان کے پاس بھی قیام کیا فیض یاب بھی ہوئے حتی کہ اسی دوران نیشہ پور سے جب آپ گزرے تو نیشہ پور کے قریب حرون یا حارون جو قصبہ ہے اس میں حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی ان کے پاس بیٹھے ان کی زیارت کی اور انہی کے دست مبارکہ پر سلسلہ علیہ چشتیہ میں بیعت ہو گئے کچھ عرصہ ان کے پاس رہنے کے بعد انہوں نے آپ کو مختلف اراد و اذکار جو ہیں وہ تلقین کیے آپ ان کی پابندی کرتے رہے مجاہدہ نفس کرتے رہے تذکیہ باطن کرتے رہے تو اس کے بعد حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی نے آپ کو خلافت سے نوازا آپ پھر وہاں سے بغداد عراق یہاں سے ہوتے ہوئے مکہت المکرمہ بھی حاضر ہوئے حج کی سعادت پائی حج کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچے نبی کریم روحف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ السلام بھی پیش کیا جس کے جواب میں آپ کو جواب بھی ملا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم پر آپ اجمیر کی جانب روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ چالیس اولیہ اکرام مزید ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اجمیر کی جانب روانہ ہوئے جب آپ اجمیر شریف یہاں پر پہنچے تو چونکہ اس وقت یہ ہندووں کی اماجگاہ تھی ہندو بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے تو آپ نے دین اسلام کی تعالیمات بڑے پیار محبت اور خوبصورت انداز میں اس کی اشاعت کرنا پھیلانا شروع کر دیا لیکن یہاں پر جو راجہ موجود تھا اور اسی طرح اس کے دیگر حواری ان کو آپ کی تعالیمات اور یہاں پر آپ کا بیٹھنا لوگوں کا آپ کی طرف متوجہ ہونا یہ ایک آنکھ بھی نہ بھایا ان کو اچھا نہ لگا حتیٰ کہ انہ ساغر جو جھیل تھی جو طالاب تھا وہاں کا پانی جو ہے وہ آپ کے جو مریدین مسلمان وہ لینے جاتے تو وہاں کا راجہ جو تھا جے پال وہ انہیں پانی نہ لینے دیتا اسی طرح تنگ کرتا پریشان کرتا تو آپ نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ بھئی اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو پریشان نہ کرو لیکن وہ اس پر اس نے کوئی کان نہ دھرا آپ کے حکم کی اس نے تعمیل نہیں کی تو اس موقع پر آپ نے مائیہ ٹھیک ہے اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ آپ جاؤ اور پیالے میں پانی لے کر آجو انہ ساغر جو جھیل ہے طلاب تو اس طلاب سے انہوں نے جب پانی ڈالا تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے اس ایک پیالے میں سیمٹ آیا یہ آپ کی کرامت اور جب وہ سارے کا سارا پانی اس پیالے میں سیمٹ آیا طلاب جو ہے وہ جھیل جو ہے وہ بالکل خوشک ہو گئی تو اب وہاں کے دیگر جو لوگ ہیں رہنے والے ان کو بھی پریشانی ہوئی تو اس موقع پر وہ راجہ نے آپ کی خدمت میں یہ کہلاغ بھیجا کہ جو درویش ہیں وہ تو انسان کو اللہ کی مخلوق کو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں انہیں پریشان نہیں کرتے تو آپ نے اپنے مرید کو فرمایا ٹھیک ہے وہ پیالا واپس انڈے لاؤ لیکن وہ راجہ اور اس کے مشیر جو ہیں وہ لوگ آپ کو تنگ کرتے رہے حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم آپ کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے حتیٰ کہ اس راجہ نے پندرہ سو جادوگروں کو بلوایا اور جن میں ان کا بڑا جو جادوگر تھا اس نے ساری کوششیں کی آپ نے یہ کیا کہ جس پہاڑی پر اجمیر شریف میں آپ موجود تھے اپنے اردگرد حسار کھینچا دائرہ بنا لیا اور آپ نے اپنے مریدین سے متوصلین سے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی فضل سے ہم پر کسی قسم کا ان کے کوئی جادو اثر نہیں کرے گا تو بس وہ جادوگر اپنی سارے جادو کی کاروائیاں کرتے رہے ان کے جادو کے زور سے سانپ آتے لیکن اس لکیر کو کراس نہ کر سکتے اپنی طرف سے انہوں نے جادو کے زور پر آگ بھی برسانا شروع کی ڈرانے کی کوشش کی لیکن اللہ کے اس ولی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے حتیٰ کہ پھر وہی جو ان کا بڑا تھا وہ حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ ہی کی طاقت سے ہے یہ جادو نہیں اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا توڑ لازمی کر لیتے تو پھر وہ آپ کے قدموں پہ گرا اور اس نے کلمہ طیبہ بھی پڑا اور یوں اسلام قبول کر لیا حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ نوے سے لے کر پچانوے لاکھ ہندووں کو آپ نے اسلام کی دولہ سے مالا مال کیا یعنی اتنے ہندو جو ہیں وہ ہندو مت یہ مذہب چھوڑ کر اسلام کی جو عبدی تعلیمات ہیں ان کو انہوں نے دل و جان سے تسلیم کیا یہ اولیہ اکرام کی خاص اور پریس برسغیر پاک ہند میں اور پوری دنیا میں بھی یہ پہچان ہے کہ ان کے ہاتھوں پر انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں اپنے عمل اپنے صیرت اپنے اخلاق اور کرتار سے لوگوں تک پہنچائیں تو لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کرتے گئے ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوئن کی عبدالعزیز صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا اپریشن کامیابی سے ہوا ہے اور نظر کے لیے بھی مزید آپ دعا کر دیں کہ نظر سلامت رہے بہتر ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے نظر کی سلامتی عطا فرمائے اور تمام دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرمائے جو بھی مسلمان ظلم کے شکار ہیں پریشان حالیوں کے شکار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ظلم سے عزادی عطا فرمائے محمود صاحب ہیں حاجی آواز سے یہ کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھئی کیا حل ہیں جی وعلیکم سلام ورحمت اللہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ لکمان بھئی عورت کو سجدہ کے وقت کوہنیوں کے زمین کے ساتھ لگانا چاہیے اس کے بارے میں بتا دیں جو خواتین اسلام ہیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنے آپ کو نماز میں بھی جتنا زیادہ ہو سکے بہتر طریقے سے نماز ادا کریں مثلا مرد کے لیے یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتی ہیں تو کمر جو ہماری ہے وہ بلکل سیدھی ہونی چاہیے حتیٰ کہ فقہہ نے لکھا کہ ایسی سیدھی ہو کہ اگر اوپر پانی سے بھرا وہ برطن بھی رکھ دیا جائے تو وہ بلکل صحیح رہے اس کا لیول بھی برقرار رہے لیکن خواتین کے لیے اتنا زیادہ جھکنا یا کمر سیدھا کرنا ضروری نہیں بس وہ جتنا آسانی سے جھک سکیں اتنا ہی کافی ہے اسی طرح سجدے میں ہیں تو وہاں پر مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی کونیاں جو ہیں وہ اپنے پیٹ سے رانوں سے علیہدہ کر کے رکھیں ساتھ رچنا ہونے دیں لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ زمین کے ساتھ بھی اور خاص طور پر اپنی رانوں کے ساتھ یا پیٹ کے ساتھ بھی اپنی کونیاں جو ہیں وہ چپکا سکتی ہیں اس طرح پڑھنا زیادہ ان کے لیے بہتر ہے ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں عارف صاحب کھڑ رہے ہیں والا سے یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی وارلیکم سلام کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ آپ کا کہتے ہیں کہ سورہ باقارہ کی کتنی اور کون سی آیات ہیں کہ جو رزق کی فراوانی کے لیے پڑھنی چاہیں اور کس وقت پڑھنی چاہیں جی سورت باقارہ جو ہے سورت الباقارہ اگر پوری کی پوری صبح پڑھ لیں پورے دن میں کسی وقت پڑھ لیں خصوصاً فجر کے بعد پڑھ لیں تو باعث برکت ہے رزق کی بھی فراوانی حتیٰ کے دیگر مسائل سے بھی اگر کوئی مشکلات ہیں ان سے چھٹکارے کا باعث ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ سورت باقارہ کا پہلا رکو اور آخری رکو اس کو صبح شام پڑھتے رہی ہے والا آخر تاکہ داد میں درود پاک پڑھ کر تو انشاءاللہ یہ رزق میں برکت اور دیگر خیر و برکات کا باعث بنے گا ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کے اللہ دیتہ صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم سلام کہتے ہیں پروگرام یاد الہی بہت اچھا جا رہا ہے شکریہ آپ کا اور یہ پوچھتے ہیں کہ خاجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ان کی اولاد کتنی تھی اور کیا وہ وہ بھی آگے اسلام پھیلانے میں مصروف رہی جی تین ان کے صاحبزادے تھے اور وہ بھی انہی سے بیارت بھی تھے اور انہوں نے بھی دین اسلام کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا اور ایک ان کی صاحبزادی بھی تھی ناظرین و سامین ان کے علاوہ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں کو کچھ لوگ اکٹھے نہیں ہونے دیتے اکٹھے ان کو نہیں چاہتے کہ وہ کٹھے رہیں آپس میں اتفاق اتحاد سے رہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے لئے ایسا چاہتے ہیں وہ ہماری فیملی میں لڑائی جھگڑے ڈالے رکھتے ہیں اس کی خواہش رکھتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کوئی وزیفہ بتا دیں جیس کے لئے میں عرض کرتا ہوں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ سورہ فاتح آیت القرصی اور چار اقل ساتھ ساتھ مرتبہ صبح شام پڑھیں اس کے علاوہ گھر والوں میں آپس میں محبت اور علفت قائم رکھنے کے لئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہی کا اشاد فرمودہ وزیفہ سمائی لیجئے جس سے ہر قسم کی خیر و برکات حاصل ہوں گی حتیٰ کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے جب گھر میں داخل ہوں تو سورہ اخلاص پڑھئی ہے قل ہو اللہ وحد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ پوری سورہ اور گھر میں داخل ہوتے وقت سب کو سلام کہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سلام از کر دیجئے تو یہ ایک چیز اور اس کے ساتھ یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو اس کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کے کسی بھی چیز پر دم کر کے تو سب ہی گھر والے کھالیں انشاءاللہ اور یہ بار بار عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی گھر میں آپس میں اتفاق اتحاد اتا فرمائے گا اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کے محمد صد اللہ صاحب نے اور یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی وعلیکم سلام پوری ٹیم کو کہا جی سب کی طرف سے آپ کو وعلیکم سلام کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر اتا فرمائے آمین جی آمین اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بھی جزائے خیر دے تمام لسنرز کو جو ہمارے پروگرام کو سمارت کرتے ہیں شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ ناظرین و سامین آئیشہ رحمان صاحبہ ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کیا کہتی ہیں سلام علیکم جی وعلیکم سلام کہتی ہیں کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میرے پاس اسلامی تعالیمات ہوں عالیمہ بننا چاہتی ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا کوئی بھی چیز یاد نہیں رہتی کہ میں یاد رکھنا چاہتی ہوں لیکن بھول جاتا ہے جس کے لئے میں عزت کرتا ہوں آپ کوشش کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کسی کی بھی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجیف رکان حمید میں فرما دیا کہ انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے دروازے کھولتا جائے گا اس کے لئے یہ ہے کہ ربی زدن علمہ اس کو کسرہ سے پڑھ لیجئے دعا کے طور پر دعا میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز یاد نہیں رہتی تو سورہ علم نشرح یہ جو ہے سورہ مبارکہ تیس میں پارے میں یہ پڑھ لیجئے اکتالیس مرتبہ روزانہ اور اپنے اوپر دم کر لیجئے اسی طرح پانی پر دم کر کے پی لیجئے یہ عمل ایک اور عمل دماغ کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لئے ہر چیز یاد رہے تو اس کے لئے آپ ہر نماز کے بعد دائیں ہاں جو ہے وہ سر کے دائیں جانب رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھئے اللہ سبحانہ وتعالی ذہنی طاقت اور قوت قوت حفظہ اتا فرمائے گا ہر چیز جو ہے وہ یاد رہے گی جی ناظرین و سامعین آپ کے سوالات کے جوابات جو آپ کو ارز کیا جاتے ہیں اسی طرح وضائف ارز کیا جاتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی یا دبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی لے ایچ آئی یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کر لیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے ہمارے لسنر ہیں آصف علی انساری صاحب اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمری علی رحمہ کے حوالے سے یہ کلام سنوا دیں یا خواجہ معین الدین حسن جی ہم نے اس کلام کو پروگرام کا حصہ بنایا ناظرین و سامینین کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہے محمد رزوان صاحب فیصل آباد سے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی شکریہ آپ کا ناظرین و سامین ہمارے ساتھ ہیں دیگر لسنرز میں صبح صاحب یہ کہتے ہیں سلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ جی والیکم سلام الحمدللہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے بیٹیوں کے بارے میں بچیوں کے بارے میں پوچھا ہے لڑکیوں کے بارے میں کہ اگر وہ کس انسان کو پسند کریں اور تو پھر ان سے کیا شادی کی جا سکتی ہے یا گھر والوں کی پسند سے ہی شادی کرنا چاہیے جی میں عرض کرتا ہوں اسلامی تعالیمات کے حوالے سے ہی بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کی رضا مندی بھی ضروری ہے حتیٰ کہ والدین کی رضا مندی بھی ضروری ہے ہاں لڑکا ہو یا لڑکی وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں اس میں صرف ایک چیز ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے والدین کو اس میں شامل کر لیں ان کی رضا مندی اگر شامل ہو جاتی ہے تو بلکل ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کہ پاکیزہ اہد مبارکہ میں ایسا ہوا اور آپ نے خود بھی حکم دیا کہ بیٹی سے اس کی رضا مندی لازمی لی جائے اس کی پسند پوچھی جائے تو بلکل اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی کو پسند کرتے ہیں تو پھر ہونا ہی یہی چاہیے کہ وہ آپس میں نکاح کرنے والدین کی رضا مندی کے ساتھ ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہمارے لسنر ہیں اسلام نگر سے محمد ندیم صاحب یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم سلام شبے میں راج کس تاریخ کو یہ پوچھا جی ستائیس رجب المرجب اور دوسرے اسوی کے حوالے سے بیس مارچ ہے جمعہ دل مبارک جمعہ اور ہفتہ کی درمیان نیرات ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کے شوکر صاحب نے دو سو اسی ریبے سے یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب پروگرام بہت اچھا ہے جی و علیکم سلام شکریہ آپ کا کہتے ہیں کہ میں ایک گاڑی لینا چاہتا ہوں کیا وہ سعود کی مد میں آئے گا یا نہیں اس بارے میں بیان کر دیں اس بارے میں میں آرز کرتا ہوں جو لیز پر بینک سے گاڑیاں لی جاتی ہیں تو اس میں اگر تو عام جس طرح انقیستوں کا کاروبار ہے تو اس طرح انقیستوں کا معاملہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات انٹریسٹ یا دیگر ناموں پر سعود لیا جا رہا ہوتا ہے تو اس معاملے میں اکثر علماء کے یہی موقف ہے کہ یہ سعود میں آتا ہے ناظرین و سامینین کے علاوہ راشد علی صاحب نے میں جو ان کیا کہتے ہیں بلائنڈ ہوں نوکری نہ ہونے کی وجہ سے قرضے ہیں اور جیسے قرضے بڑھ ہیں اللہ کی طرح متوجہ ہو رہا ہوں اور دوسرا پوچھتے ہیں کہ دکھاوے کے نماز حدیث مبارکہ میں منع کی گئی ہے ریاکاری سے لیکن آج لوگ ایک دوسرے ایک دو ایک کر مسجد میں جاتے ہیں جی جو نیک کام ہے اس میں جو فرض بھی ہے خاص اور پر فرض نماز اور نیک کام ہے اللہ کے راستے میں زکاة دینا ویسے خرچ کرنا تو اگر یہ دکھا کر بھی کیا جائے اور اس نیت سے یہ نہیں کہ مجھے لوگ بڑا نمازی کہیں حاجی کہیں بڑا سخی کہیں ہاں اس نیت سے کہ شاید میرے گھر والے یا محلے والے یا دیگر لوگ یہ دیکھ کر وہ بھی اس نیکی کی طرف مائل ہوں تو یہ نیت کر کے اس طرح اگر نماز پڑھی جائے یا کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو پھر یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہوگا لیکن اگر یہ نیت ہے کہ مجھے لوگ بڑا نیک کہیں گے تو پھر یہ ریاکاری میں شامل ہوگا تو آپ کے لئے میں یہ بھی عرض کر دوں آپ یا رزاقو کسرہ سے پڑھا کریں یا مسبب الاسباب کسرہ سے پڑھے کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے رزق کے بھلائی کے دروازے مزید کھول دے گا ان کے علاوہ ہمیں جو ان کی عمر فاروق صاحب نے فیصلہ باز سے اور موسیٰ کا نام رکھنے کا انہوں نے پوچھا ہے مانا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اچھا ہی مانا ہے اللہ کے نبی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یہ نام بالکل مسلمانوں کو رکھنا چاہیے موسیٰ محمد موسیٰ اور کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا عاصف صاحب ہیں دو سو تین چکرے بے مانا والا سے کہتے ہیں ویری نائس شو جی شکریہ آپ کا شرمین کول صاحب بھائیں کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ جی وآلیکم السلام الحمدللہ کہتے ہیں آپ کا اندازہ بیان بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ جی شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ ناظرین و صاحب ان کے علاوہ ہمیں جوئن کے غلام ربانی صاحب نے چک سات جے بی سے غالباً جیم بے بنتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم مفتل کمان رضا صاحب جی وآلیکم السلام کہتے ہیں سفر کی دعا کے بارے میں بتا دیں جی بلکل سفر پر جب روانہ ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئیے اس کے بعد بسم اللہ مجرےہ و مرساہ ان ربی لغفور الرحیم بار میں پارے کی آید مبارکہ اسی طرح غالباً پچیس میں پارے میں سفر کی دعا یہ دعائیں پڑھ لیجئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبی ارشاد فرمودہ دعا صبح اور شام ویسے بھی پڑھنی چاہیے ہر قسم کے نقصان سے پریشانیوں سے مصیبت اور آفاظ سے بچنے کا ذریعہ بسم اللہ اللہ تین مرتبہ صبح شام پڑھتے رہیے اللہ سبحانہ وتعالی سفر میں بھی بہتری پیدا فرمائے گا اور ویسے بھی خیر و آفیت کا ذریعہ بنائے گا ناظرین و سامعین آپ کے سوالات کے جوابات اور وضائف آپ یوٹیوب چینل یادِ الٰہی سے سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام یادِ الٰہی میں اپنے مذبان محمد لقبان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہی بان